دوستو سواگت ہے آپ سبی کا بیہار سماچار میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بیہار کی ٹاپ بڑی نیوز کو دیکھیں گے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے انرود ہے کہ آپ اس ویڈیو کا ایک پیارہ لائک جرور کر دیں اور ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں تو چلے سروات کرتے ہیں آج کی پہلی اور بڑی خبر سے باڑی خبر میں دیکھیں لالو یادو کی خلاب سبی آئی نے کی ہے بڑی کروائی وہیں آگے دیکھیں جوب کے بدلے جامین کیس میں لالو یادو کی خلاب سبی آئی کی چارج سیٹ داخل رابڑی اور دو بیٹے بھی ہے آروپی جہاں دیکھیں سبی آئی نے پورو ریل منتری لالو پرساد ان کی پدنے رابڑی دبی اور جودہ آئین کے خلاب ریلوے میں ان کے کارکال کے دوران کتھ تور پر جامین کے بدلے نوکری گھوٹالے میں آروپ پدر داخل کیا ہے ادھیکاریوں نے سکروار کو یہ جانکاری دیا ہے انہوں نے کہا کہ پرساد کی بیٹے میسہ بھارتی اور ریلوے کے ایک پورو مہا پرابند کے سمیہ راگوان کو بھی حالے میں سبی آئی کی ایک ویسے سادلت کے سمجھ دائر آروپ پتر میں آروپی کے روپ میں نامت کیا گیا ہے وہیں آپ کو بتا دیکھیں کہ چارج سیٹ میں ساتھ نوکری کے لیے آویدن دینے والے ساتھ آویدکوں کو بھی سامل کیا گیا ہے انہیں سب کو جمین لے کر نوکری دی گئی تھی اس کے علاوہ کو بتا دیکھیں کہ کینڈری ایجنسی سی بی آئی کے نوصار امیدوار کو کتھی طور پر ریلوے دکاریوں دوارہ جلدی باجی میں آویدن کرنے کی تین دینوں کے بھی تاری نوکری دی گئی ہے وہیں نے گروپ ڈیسٹر کے پدو پر وکلپ کے روپ میں نیوکت کیا گیا تھا وہیں بعد میں نوکری لینے والوں نے سوایاں ان کے پریواروں کے سدیسوں نے آروپیوں کو اپنی جمین ہستانتریت کر دی تھی باڑی خور میں دیکھیں بیہار میں 9 سے 19 اکٹوبر تک بہاری باریس کے اثار موسم بیبھاک کا الٹ ہوا جاری جیہاں باڑی خور میں دیکھیں موسم بیبھاک کے انصار بیہار میں 9 سے 19 اکٹوبر تک بہاری باریس ہونے کی سمحاونا ہے وہیں پردیس کے اتر پشتیمی اور دچنی پشتیمی علاقوں میں آج بھی باریس ہونے کی سمحاونا ہے موسمی بھاک کے انصار رائضانی پڑھنا سا لے کر مجبپرپور حاجیپور بھاگلپور مونگیر گیا دربنگا پشتیمی چمپارن گوپال گنج سیوان ستا مڈی اور مدبنی سمیت آنے جلو کے کچھ لکوں میں بہاری بارس کے اسنکہ ہے حالانکہ سیمانچل میں موسم سمائن رہنے کا انمان بتایا گیا ہے بارس کے ساتھ بجرباد کا بھی خطر بنے رہے گا باڑی خور میں دیکھیں گنڈک میں بھاری اوفان کے قارن گوپال گنج کے نچلی علاقے الڈ پر چار لاکھ چالیس ہزار کی اسے پانی چھوڑا گیا ہے بیہار کے سول جلو میں بارس اور بجلی کا الڈ جہاں دیکھیں بیہار میں مانسون جاتے جاتے مہربان ہے بگاہا اور نیپال کے ترائی چھتروں میں لگتار ہو رہی بارس کے قارن گنڈک ندی کا جلستر تیجی سے بڑھ رہا ہے وہاں آپ کو بتا دی کہ والمی کے نگر براج کے چھتیس گیٹ کھولے گئے ہیں اسے گنڈک میں بھاری اوفان ہے گوپال گنج کے ساتھ ہی چھے جلے الڈ پر ہے وہاں دوسری طرف دیکھیں موسم بیبھاگ نے اگلے تین دنوں تک بیہار میں بھاری بارس ہونے کی سمحاؤنا بھی جتائی ہے پوشٹ مانسون کا اثر ابھی بھی پورے راج بھر میں دیکھنے کو مل رہا ہے راج میں فیلال پوروی اور دچینی پوروی ہوایے چل رہی ہے جس کے چلتے راج میں بارس لگتار جاری ہے وہاں آگے دیکھیں موسم بیبھاگ نے اگلے چوبیس گھنڈے تک بیہار کے سولہ جلو میں بارس اور اکاسی بجلی کو لے کر الڈ جاری کیا ہے بیہار میں اس بار دیوالی اور چھٹ پوجہ سے پلے ٹھرن کے انٹری ہو سکتی ہے اگلی بڑی خرمے دیکھیں نیپال میں بھاری بارس کے قارن موتیہاری کے ندی اوفان پر گنڈک ندی کا پانی سگرامپور پرکھنڈ کے نیچلے لکمی کیا پرویس جس کے قرن پرساسن الڈ پر جیہ دیکھیں بھارت سے سٹی پڑوسی دیش نیپال میں پچھلے تین دنوں سے ہو رہی موسیلہ دار بارس کے قارن نیپال سے نکلنے والے تمام ندی اوفان پر ہے جس کے وجہ سے گنڈک براج دورہ لگتار پانی چھوڑنے کا سلسلہ جاری ہے وہاں اس کی وجہ سے موتیہاری کے ارے راز سنگرامپور سے ہو کر گجرنے والے گنڈک ندی کے جلسلر میں کافی تیجی سے وردی ہو رہی ہے جس کے قرن سنگرامپور پرکھنڈ چینٹر کے نیچلے علاقوں میں کافی تیجی سے فانی پھیل رہی ہے جس کے قرن لوگ پلان کرنے کو مجبور ہو گئے ہیں جلسلر میں ہو رہے لگتار وردی کے بعد ابراساسن کے بھی لوگ چوکس ہو گئے ہیں اور نیچلے علاقے کے لوگوں کو مائیکنگ سے اوچھے استان پر جانے کے لیے اپیل کر رہے ہیں باڑی کارمدی کے بیہار میں پیر باڑ کے آباد سے والمکین اگر پہنچ سی ام نتیس نے لیا جا جا کہا جلد ملے گی رہت جہاں سکروار کو والمکین اگر پہنچ سی ام نتیس کمار نے کہا کہ باڑ پرباویت لوگوں کو سگر رہت مہیا کر آیا جائے ساتھ انہوں نے کہا کہ جو لوگ باڑ سے گھرے ہوئے ہیں انہیں ریسکیو کر کے سرکچت اسطانوں پر پہنچایا جائے سکروار کی دوپاہر مکی منتری والمکین اگر گنڈک براز کے سرکچہ وام باڑ پرباویت لوگوں کی ستیقہ جائے جائے لینے کے لیے والمکین اگر پہنچے تھے اس گرام میں انہوں نے جلس انسادن ویبھا کے ابھیانتاؤں کے ساتھ گنڈک براز کے سرکچہ گنڈک براز سے چھوڑے گے پانی سے ڈسچارج ایوام گنڈک ندی کے تٹھ باندھوں کو لے کر بیوین بندیوں پر جانکاری لی باڑی کھار میں دیکھیں سودھا دودھ کی قیمت میں ایک بار پھر سے بڑوتری کے ساتھ دو سے تین روپیے کا اضافہ 11 اکٹوبر سے ہوگا لاغو جہاں بڑی خبر ہے مہنگائی سے پریسانہ عام جنوں کے لیے بوری خبر ہے بیہار شٹیٹ ملک کوپریٹیف ریڈریسن لیمیٹیڈ نے سودھا کے دودھ کے قیمتوں میں دو سے تین روپیے پرتی لیٹر کی وردی کر دی ہے وہیے آپ کو بتا دیکھیں کہ یہاں وردی جو ہوگی ہے یہاں 11 اکٹوبر سے لاغو ہو جائے گی ساتھ یہ آپ کے جانکارے کے لیے بتا دیکھیں کہ سودھا کے گولڈ دودھ میں پرتی لیٹر تین روپیے تدہ آئینے سبھی دو میں دو روپیے کی وردی ہوئی ہے سودھا گولڈ 56 کے جگہ 69 میں ملے گا اسی پرکار سکتی 49 سے بڑھ کر 51 روپیے گائی کا دودھ 40 سے بڑھ کر 48 روپیے تدہ سودھا ہیلتی 44 سے بڑھ کر 40 روپیے کر دیا گیا ہے آپ کی جانکارے کے لیے بتا دیکھیں کہ جیشٹی نیتی میں سانسودھن کے بعد سیاں مانا جا رہا تھا کہ دہی کے بعد دودھ کے دام بڑھائے جائیں گے بڑھ کر میں دیکھیں بیہار میں ڈینگو کا ڈنگ کے کرنٹ ٹوٹا ریکوارڈ پٹنا میں اکڑا 2000 کے پار جیلوں میں روز 100 سے 1500 کیس جہاں دیکھیں بیہار میں ڈینگو ایک بار پھر سے کہر برپانے لگا ہے راج کے سب جلوں سے پرتے دن لگ بگ ڈیڑھ سو ڈینگو پیڑیت مریج سامنے آ رہے ہیں وہاں دیکھیں راجدھانی پٹنا کی ستھی اور بھی خراب ہے کل سکروار تک پٹنا میں ڈینگو پیڑیت مریجوں کا اکڑا 2000 پار کر گیا جو اب تک ریکوڑ توڑ اکڑا ہے وہاں دیکھیں اسپطالوں میں اوپیڈی میں بخار بدن درد اور سردیکو مریجوں کی بھیڑے لگی ہوئی ہے وہاں جہاں آج کے لیے بھی بڑی سنکھا میں مریج اسپطال پہنچ رہے ہیں کول ملا کر اس تھی بھائیوہ ہوتی جا رہی ہے ادھر پٹنا کے ایک اسپطال کے ڈاکٹر ایمکے سنہ نے کہا کہ 100 لوگ ٹیسٹ کر کے آتے ہیں ان میں سے 70 لوگوں میں ڈینگو کی لکشن مل رہے ہیں تین چار سال بعد راج میں ڈینگو آتنگ مچا رہا ہے وہاں دیکھیں رائدہ نے پٹنا میں 2000 سے زیادہ ڈینگو پڑیت مریج اب دک سامنے آئے ہیں اور یا سلسلہ رک نہیں رہا ہے باری سونی کے وجہ سے ڈینگو کی مصیبت اور بھی زیادہ بڑھ رہی ہے وہاں مریجوں کی سنگیاں میں لگتار بڑھتری ہو رہی ہے آگلی بڑی خور میں دیکھیں چھڑ پوجا کو لیکر ایکسن میں تجسوی آدھا وادکاریوں کو دیئے کئی جسا نردیس جی ہاں آپ کو بتا دیکھیں کہ چھڑ پوجا میں مہا جب 22 دن بج گئے ہیں ایسے میں بیہار میں ساپ سپائی پر بیسیز دیان دیا جا رہا ہے وہاں اس کو لیکر ڈیپٹی سیم تجسوی آدھا بھی لگتار ایکسن میں دیکھ رہے ہیں گروہار کو انہوں نے نگر وکیاس اور آباس بیواغ کے سمیق چاتمک بیٹھا کے اس دورانہ تجسوی نے کہیا ہم پالو پر چرچہ کی تجسوی نے چھڑ پوجا کے ساپ سپائی پر کاز دیان دینے کو کہا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ پٹنا کے سڑکوں کو موڈل سڑک کے روپ میں بکست کیا جائے گا تجسوی آدھا انہیں بیٹھا کے کچھ تصویری بھی سیر کی ہے اس کے علاوہ تجسوی آدھا نے اپنی ٹیوٹر ہینڈل کے مائدم سے کہا کہ آج نگر وکیاس امام آباس بیواغ کے سمیق چاتمک بیٹھا کے چھڑ پوجا کے مہاپارو کے دورانہ سہروں میں ساپ سپائی امام سوندھر یہ کرن پر بھی سیز دھیان دینے کا نردیس دیا گیا ہے باڑی خور میں دیکھے بیہار میں دسمبر تک سبی پرکھڑوں میں شروع کی ڈائل 112 کی سیوہ بیبھاگ نے مانگا پرستاؤ پہلے چرن میں پٹنا سہیت سبی جیلا مخیالہ میں شروع کی گئی ایمرجنسی ڈائل 112 کی سیوہ دسمبر تک سبی پرکھڑوں میں اپلپد ہوگی ایمرجنسی ریسپونس سپورٹ سسٹم کے تحت پولیس ایمبولینس ایوان فائر بریگیڈ سمیت سبی ایمرجنسی سیوہو کے لیے شروع کی گئی اس ڈائل 112 سیوہ کے دوسرے چرن کے لیے گریب بیبھاگ نے پولیس مخیالے سے پرستاؤ مانگا ہے باڑی کھرمندی کے بیہار میں اگلے ماہ سے چھ ہزار پیجیکل ٹیچر کی بھارتی کی قواید ہوگی شروع سکچہ بیبانگنے کی تیاری جہاں باڑی کھبر پردیس کے مادمک اسکولوں میں سارے رکھ سکچکوں کی بھارتی کی قواید اگلے ماہ سے شروع ہونے جا رہی ہے وہیں دیکھیں پردیس کے اسکولوں میں چھ ہزار سے ادھیک پد رکھت پالے چرن کی سارے رکھ سکچکوں کی نکتی پرکریہ میں کیول دو ہزار سے کامی پد بھرے جا سکے تھے دراصل تب سارے رکھ سکچکوں کی لئے پاترتہ پریچھے پاس عویرتیو کی سنکھے کیول پائی تیسو تئیسی تھی وہیں بیبھاگی جانکاروں کے مطابق سارے رکھ سکچکوں کی رکھت پدوں کے لئے ایک بار پھر سے آبیتن مانگی جائیں گے سکچہ بیبھاگ اس کی تیاری کر چکا ہے امید ہے کہ اکٹوبر کے انتیم سبتہ میں عطوہ نومبر کے پرتم سبتہ میں اس کا سیڈول جاری ہو جائے گا باڑی کھر میں دیکھے انٹی سی اے نے آدم کھور باغ کو دیکھتے ہی مارنے کا دیا دیس اب دکھ کئی لوگوں کے لئے چکا ہے جان جہاں باڑی کھبر بھگاہ میں آدم کھور ہو چکے باغ کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا آدیس جاری کر دیا گیا ہے نیشنل ٹائگر کنجرویشن آتھورٹی یعنی انٹی سی اے نے یہاں دیس جاری کیا ہے بیہار کی چیف وائلڈ لائیو وارڈن نے آدم کھور باغ کو مارنے کے لئے انٹی سی اے کو پتر لکھا تھا جس پار انٹی سی اے نے باغ کو دیکھتے ہی مارنے کا آدیس دیا ہے قریب دھائی مانے سے ویٹی آر کی ریایسائی علاقوں میں گھوم رہا آدم کھور باغ اب دکارٹ لوگوں کو اپنا سکار بنا چکا ہے پچھلے کئی دنوں سے ون بھاغ کے ٹیم باغ کو پکڑنے کی کوسس کر رہا ہے لیکن وہاں پکڑ میں نہیں آ رہا ہے دراصل والمکی نگر ٹائگر ریجر اور اسے سٹے رہائے سے علاقوں میں پچھلے دھائی مانے سے باغ کی چہل قدمی دیکھے جا رہی ہے آدم کھور ہو چکے باغ لگتار علاقے کے لوگوں کو اپنا سکار بنا رہا ہے پچھلے پچھلے پچیس دنوں سے سانے لوگوں کے ساتھ ون بھاغ کے ٹیم باغ کو پکڑنے کی کوسس کر رہی ہے لیکن باغ لگتار لکاچی بھی کا کھیل کھیل رہا ہے باڑی گھر میں دیکھے بیجے پی کے خلاب جیڑوی کا پول کھول ابھیان 13 اکٹوبر سے ہوگی شروعات جہاں بیہار میں نگرنے کا چنہ پر روک لگائے جانے کے بعد جیڑوی حرکت میں آ گئی ہے اب آتی پچھلے آرکچن کو لے کر جیڑوی 13 اکٹوبر کو بیجے پی کے خلاب پول کھول ابھیان کے تیاری کر رہی ہے وہیں یہ ابھیان راجبر میں چلا جائے گا پاڑے کے پردیس ایدیچ اومیس کسوہا نے کہا کہ بیجے پی آرکچن ویروہ دی ہے سرکار سپریم کورٹ میں نکاہ چنہ میں آتی پچھلے آرکچن کو لے کر اپیل کرنے جا رہی ہے آپ کو بتا دے کہ نگرنے کا چنہ پر روک لگائے جانے کے بعد سے جیڑوی بیجے پی پر لگتار حملہ بول رہی ہے جیڑوی کا کہنا ہے کہ بیجے پی کے نیتہ دوہرے چریتر والے ہیں لیکن اب جیڑوی نے بھی کمر کس لی ہے اور آرکچن کو لے کر بیجے پی کی خلاب پول کھول ابھیان چلانے جا رہی ہے وہیں دوسرے طرح بیجے پی بھی لگتار جیڑوی پر حملہ بول رہی ہے بیجے پی کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی نردیس دے رکھا ہے ایسے میں سپریم کورٹ جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے سپریم کورٹ سے اگر فیصلہ سرکار کی کلیاب آتا ہے تو بیجے پی کو پھر سے سرکار پر حملہ کرنے کا ایک اور افسر مل جائے گا باڑی کار میں دیکھے سوسیل موڈی نے جیدانن کو دی سلہ کسانوں کی لڑائی لڑے سوویمان بچا ہے تو تو راند آر جیڈی کا دکچپت چھوڑے جہاں آر جیڈی کوڈی سنیتی سرکار میں کرسی منتری بنے سوداکر سنگھ کے سپری کے بعد بیہار کے سیاسی گلیارے میں اس بات کی چرچہ جو روپ پر ہے کہ سوداکر سنگھ کے پتا جگدانن سنگھ جل دیا آر جیڈی کے پردیس سے دیجپت سے اپنا استفاہ دینے والے ہیں باہی دیکھے چرچہ ہے کہ دلی میں 9 سے 10 اکٹوبر کو آئی جت آر جیڈی کے راشتیہ دیویشن میں جگدانن سنگھ اپنا استفاہ لالو پرساد یادب کو سوپ دیں گے اسی بیچ بی جی پی سانسد سوسیل موڈی نے جگدانن سنگھ کو بڑی سلا دے دی ہے سوسیل موڈی نے کہا کہ اگر جگدانن سنگھ میں تھوڑا سا بھی سوامیمان بچائے تو انہیں آدھا چپت سے تورن دستبا دی دینا چاہیے اور میدان میں اتر کر کسانوں کی لڑائی لڑنی چاہیے اور آنکہ بڑی خبر میں دیکھیں بی پی سی آڈیٹر میان سے پریچہ کی ڈیٹ ہوا جاری دو تین اور چار نومبر کو ہوگی پریچہ ایک ہفتے پہلے جاری ہوگا ایڈمیٹ کارڈ جہاں دیکھیں بی پی سی نے آڈیٹر کے میان سے پریچہ کا ڈیٹ جاری کر دیا ہے آڈیٹر کی پریچہ دو تین اور چار نومبر 2022 کو آئیوجت کی جائے گی یہ پریچہ دو سیپٹ میں ہوگی پہلا سیپٹ پریچہ ساڑھے نو بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک ہوگا وہیں دوسرا سیپٹ میں پریچہ کا اوجان دو بجے سے پانچ بجے تک کیا جائے گا وہیں پہلے دن بودھوار کو سمان ہندی سمان ادن کی پریچہ ہوگی وہیں دوسرے دن سمان ادن اور تیسرے دن ویکلپک بھی سے کی پریچہ ہونے والی ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں